اسرائیل کے پردھان منتری نفتالی بینیت کا ال اکسا مسجد پر دیا گیا بیان ایک نئے ویواد کا سبب بن گیا مسلم اور یہودی دونوں سمودائیوں کے آستھا کا کیند رہی اس مسجد کو انہوں نے اسرائیل کا حصہ بتایا جس پر پہلے فلسطینیوں نے جم کر بوال کیا اور اب جارڈن نے بھی اسرائیل کے پردھان منتری نفتالی بینیت کے بیان پر اعتراض جتا دیا کچھ دن پہلے بینیت نے کہا تھا کہ ال اکسا مسجد کے پردھان میں باہری دخل کو منظور نہیں کیا جائے گا اور اس مسجد پر کوئی بھی فیصلہ اسرائیل کی سرکار لے گی لیکن اسرائیل کے اس فارمولے پر جارڈن بھڑک گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ سمجھوتے کے تحت ال اکسا مسجد کی دیکھبھال اس کی ذمہ داری ہے اتنا ہی نہیں جارڈن نے یہ بھی آروپ لگایا کہ اسرائیل کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کا یہ کھلا اولنگھن ہے جس میں ال اکسا مسجد کی دیکھریک کی ذمہ داری اسے سوپی گئی تھی اصل میں 1967 تک ویسٹ بینک اور پوروی یریشلم پر جارڈن کا راج تھا لیکن چھ دنوں تک چلی جنگ کے بعد اسرائیل نے 1967 میں ہی ان علاقوں کو اپنا حصہ گھوشت کر دیا دعویٰ کیا گیا کہ اس دوران شانتی سمجھوتا بھی ہوا تھا جس میں ال اکسا مسجد پر نگرانی کا عدھکار جارڈن کو ملا تھا لیکن اب آروپ ہے کہ اسرائیل ال اکسا مسجد کا کام دیکھ رہے جارڈن کے پرابندھن کو ہٹانا چاہتا